ان کو ہر سال چار لاکھ نئے امگرنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو تین سال کے اندر ہی پی آر مل جاتا ہے سال میں بارہ مہینے ہوتے تو آپ کو بارہ سیلریز ملتی ہے لیکن اس کنٹری میں بارہ مہینے میں آپ کو چودہ سیلریز ملتے ہیں یعنی دو سیلریز مفت کیسے دوستو؟ تو دیکھیں ہر ایک میڈل کلاس بوائی اور گرل ان کی اخواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھی سی کنٹری میں ڈیولپ کنٹری میں سیٹل ہو جائے وہ ایبراڈ چلا جائے اور ان کو پی آر آسانی سے مل جائے اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی ٹونٹی ٹونٹی فور اور آن ورڈ کے اندر اگر آپ دیکھ لئے تو بہت زیادہ ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنی امیگریشن سٹرٹ کی ہیں اور وہ اور بھی سٹرٹ کر رہے ہیں جیسے یوکے ہو گیا کینیڈا، آسٹریلیا، نیو زیلنڈ ان ساری کنٹریز نے امیگرنٹس کیلئے دروازے بھنی کر دی ہے بہت زیادہ امیگریشن مشکل کر دی ہے کیونکہ ان لوگوں کو کوٹا پورا ہو چکا ہے بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں ان کو ان لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن آج میں آپ لوگ کیلئے لے کے آئے ہوں پانچ ایسی بہترین ڈیولپ کنٹریز جو کہ نہ صرف آپ ان میں ایزیلی امیگریٹ کر سکتے ہیں بلکہ پی آر بھی بہت آسانی سے لے سکتے ہیں اب اس کنٹریز میں میں آپ کو یہاں اس میں بتاؤں گا کہ کونسی ویزا ٹائپ ہے جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں سیلیریز کتنی ہے ٹیکسز ان کنٹریز میں کتنے ہیں اور کاؤسٹ آف لیونگ آپ کی کتنی ہوگی ان ساری چیزوں میں اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز دو سال سے بھی زیادہ ٹائپ ہو گئے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن ابھی تک میرے ٹین تاؤزن سبسکرائبرز نہیں ہوئے تو جل سے جلد میرے ٹین تاؤزن سبسکرائبرز پورے کیجئے گا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کے جئے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بیل آئکون پرس کے جئے لیٹس نوٹفیکشن آپ کو فورن سے ملیں سو ویڈاوٹ انی ڈیلے لیٹس گٹ سٹارٹی نمبر فرسٹ ہے جرمنی میں خود امیگریٹ کرنا چاہتا تھا لیکن جرمنی کے پوائنٹمنٹس ملنا اور یہ ساری چیزیں اس ٹائم پر بہت زیادہ مشکل تھی اور یوکی نے پیزڈبلی بھی کول دیا تھا انگلیش بھی تھی یہاں پہ تو میں یوکی میں آ گیا تھا لیکن جرمنی جو ہے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسی ڈیولپٹ اکانومی ہے جو کہ اب بھی بہت زیادہ تیزی سے گروہ کر رہی ہے اور ان کو ہر سال چار لاکھ نئے امیگرنٹس کی ضرورت کیونکہ یہاں پہ بودوں کی پپولیشن بہت زیادہ ہے اور ان کو نئے سکل ورکر چاہیے ہوتے ہیں نئے لیبرر چاہیے ہوتے ہیں تو اس لئے یہ ہر سال چار لاکھ نئے ویزا جاری کرتا ہے جس میں آپ ایزیل اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا بیگراؤنڈ انجینئرنگ سے ہے آئی ٹی سے ہے یا ہیلتھ سیکٹر سے ہے تو جرمنی از ون اف دی بیسٹ آپشنز فر یو اور آپ اس میں بہت ایزیل امیگریٹ ہو سکتے ہیں تو کون کون سے ویزز میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ اپورچونٹی کارڈ یہ ایک سال کا ہوتھا ہے اس میں آپ اپلائے کر کے آپ آتے ہیں جرمنی اور ایک سال میں جو ہے وہ اپنے لیے جوب ڈونتے ہیں اب جب آپ کو یہ کارڈ مل جاتا ہے اور ایک سال آپ کے پاس ہوتا ہے تو ایک سال تو چھوڑے آپ کو دو مہینے کے اندر اندر نورملی جوب مل جاتا ہے تو اب اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بات تو نہیں کر سکتا اپورچونٹی کارڈ کیا ہے جرمنی کا گوگل پہ ٹائپ کر دے پوری ڈیٹیلز آ جائیں گی ایزی اپلیکیشن ہے ایزیلی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایک مزید کی بات بتاؤں کہ ایوریج سیلری یہاں پہ یوکی سے بھی بہت زیادہ اوپر ہے فورٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ این ففٹی کے قریب ایوریج سیلری ہے جرمنی میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو انٹری لیول پر اتنی سیلری ملے گی لیکن بات کر رہے ہیں کہ آپ اس حد تک ایزیلی جا سکتے ہیں کاؤس کی بات کی جائے تو آپ اگر سنگل ہے اور آپ گزارے سے رہ رہے ہیں تو آپ سکس ہنڈرڈ تو سیون ہنڈرڈ یوروز میں ایزیلی جو ہے وہ سروائف کر لیتے ہیں حالانکہ آپ کی سیلری ٹو تاؤزن فائف ہنڈرڈ یوروز سے اوپر ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی تیسے ہنڈ کر سکے اگر آپ کپل ہے تو آپ کا ہزار سے لے کے بارہ سو یوروز میں آرام سے گزارہ ہو جاتا ہے برلین اور میونہ جیسے سیٹیز میں نمبر سیکنڈ پہ آتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت کنٹری جن کے بیچز اور جن کی خوصلین بہت ہی زیادہ فیمس ہے پورٹگل پورٹگل یا پورٹگال کرسٹیانو اور نالڈو کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ ایلڈرلی لوگ ویزادہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے یہاں پہ میں آپ کو دو ویزا ٹائپس بٹھاؤں گا ایک ویزا ٹائپ کو کہتے ہیں دی سیون پیسیف انکم ویزا اور دوسرا جو ویزا ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں دی ایٹھ ویزا جس کو ریموٹ ورکر یا فری لانس ویزا بھی کہتے ہیں تو اگر آپ ریموٹلی کام کرتے ہیں یا فری لانسر کی طور پر کام کرتے ہیں تو آپ اس ویزا کو اس ویزا کے ٹائپ کو مست کنسیڈر کریں اگر گول پہ ڈال دیں دی سیون پیسیف انکم ویزا پورٹیکل یا دی ایٹ پیسیف دی ایٹ فری لانس ویزا پورٹیکل تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی آپ مزید اس کے بارے میں وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اور پورٹیکل ایک ایسی کنٹری ہے کہ یوکے سے بھی میں نے بہت زیادہ سٹورنٹس کو دیکھا ہے جو کہ یہاں پہ یا تو پڑھائی چھوڑ گئے یا جو ہے پڑھائی کے بعد ان کو یہاں پہ سپانسیشپ نہیں ملی تو وہ وہاں چلے گئے اور وہاں سے وہ اپنی نئی لائف سٹارٹ کر رہے ہیں اور ان کو تین سال کے اندبری پیار ایک اور ویزا کٹیگری ٹائپ ہے اس میں گولڈن ویزا اس میں آپ انویسمنٹ کر کے بھی یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا آپ ٹیکسی ریلیٹیڈ یا جوب سرچ ویزا بھی اس میں آپ آویل کر سکتے ہیں اب سیلری کی بات کی جائے تو یہاں پہ بارہ سو یورو ہے لیکن یہاں یہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے تو آپ کو بارہ سیلریز ملتے ہیں لیکن اس کنٹری میں بارہ مہینے میں آپ کو چودہ سیلریز ملتے ہیں یعنی دو سیلریز میرے پاس وہ رولز ہیں جو کہ ہائیلی ان بیمانڈ ہیں پورٹگل میں اور آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ درائیور بھی ہے تو درائیورز کی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے درائیورنگ کی سیلریز پوری یوکے میں جہاں بھی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں بہت اچھی سیلری ہوتی ہے اور اس میں آور زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ آورلی بیسس پہ جابز ملتی ہے تو جتنے زیادہ آورز اتنے زیادہ پیسے تو یہاں پہ آپ زیادہ گھنٹے کام در سکتے ہیں یہ بھی اس کی بیوٹی ہے جو کنٹری ہے وہ ہے انتہائی ہی بیوٹیفل جو کہ بارسلونا، میڈریڈ، سیویلا اور ویلنشیا جیسے خوبصورت سیٹیز پہ مشتمل ہیں سپین لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ انیمپلومیمنٹ ریٹ جو کہ یورپ کی ڈیویلپٹ اکانومی سے ان میں سب سے زیادہ ہے تقریباً ٹویلت پرسن سے زیادہ انیمپلومیمنٹ ہے یہاں پہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑی گی لیکن چونکہ آپ اپنی کنٹری سے اپلائے کر رہے ہیں تو زائر سی بات ہے اگر آپ کو جاب بہاں سے مل گئی اسی ایوریس سیلوری جو ہے وہ ستائیس آزار یورو پر یہ رہے ہیں یہاں پہ ٹیکس کم ہے اور یہاں پہ مزید کی بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی آپ کو کافی جابز ملتی ہے یعنی اگر آپ ڈرائیور ہے تو یہاں پہ بھی جاب کے اپورچنٹیز کافی زیادہ ہیں اب یہاں پہ ہائی ان ڈیمانڈ جابز کونسی ہے کونسی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس سپیشیلیسٹ ڈیٹا انیلیسٹ سیبر سیکیورٹی ایکسپرٹ رینیوبل انرڈی انجینیر ہیلتھ کے پروفیشنل ای کامر سپیشیلیسٹ ڈیجیٹل مارکٹنگ ایکسپرٹ لوگ چین ڈیولیپر پروجیٹ مینجر سپلائی چین لوجیسٹک مینجر اور افکورس ڈرائیورس نیکس کنٹری جو ہے وہ یورپین کنٹری نہیں ہے میڈلیسٹ میں ہے یو اے ای یعنی یونائٹس سٹیٹس آف عرب امریٹس دوبائی ابو دہبی وغیرہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے کہتے ہیں کہ جابز نہیں ہیں وہ لوگ بھاگ رہے ہیں جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ یہ دوبائی کا ایکسپیرنس ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے تو آپ دوبائی کو بھی لانچ پیڈ بنا کے پھر اس کے بعد آپ دنیا کے کسی بیڈیو ایلیپ کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں اور ابھی دوبائی نے بھی کچھ ایسی طرح پی آر وی آر کے شل سے لے نکالی یہ گولڈن ویزا ٹین ایر کا اور یہ ساری چیزیں تو وہاں پہ اگر آپ ادھر ادھر نہیں جاتے تو دوبائی کا ویزا تو ایزیلی بھی مل جاتے اور اتنا زیادہ ایکسپیس بھی نہیں آتا اس ادھر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کیا سیلری ہے اور کونسی سکلز ڈیمائنڈڈ ہے بہت زیادہ ویزے نارملی سٹینڈرڈ ورک ویزا ملتا ہے ایوریج سیلری کی بات کی جائے تو ہنڈرڈ ان کھٹی تو ہنڈرڈ کے یوی درہم پریئر کی سیلریز ہیں ایوریج ہاؤز ہولڈ جو ہے وہ اگر دو تین بندے ہیں تو گزارہ کر کے چار سے پانچ ہزار میں آپ منتلی گزارہ کر سکتے ہیں اچھے سے گرم جو ڈیمائنڈڈ سکلز ہیں وہ سافٹویر ڈیولیپرز ڈیٹا سائنٹس پوجیکٹ مینجرز فائنینشل اینالیس مارکٹنگ مینجرز ہیومن ریسورس مینجرز سائبر سیکیورٹی ایکسپرس اکاؤنٹرنس لیگل ایڈوائزز بزنس اینالیس اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتائے کہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں ہیپیسٹ کنٹریز in the world نیدھر لینڈز نیدھر لینڈز بہت ہی خوبصورت ایمسٹرڈم کے لیے جانا جاتا ہے انتہائی پیارا خوبصورت کنٹری ہے اور بہت ہی زیادہ ڈیولیپٹ ہے اس کی جو ایوریج سیلوریز ہے وہ ترٹی فائف تاؤزن یوروز پرئیر ہے جبکہ ٹیکسز کونٹی سیون پوائنٹ تی پرسنٹ یہاں پہ جو ان کنٹریز کی ایک بیوٹی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو چارٹ میں دیکھ لیں جو کہ دنیا میں سب سے کم ٹیکسز ہے ان کنٹریز میں یہ آتا ہے سوائے پورٹ اگل کی جو کہ فورٹی ون ہے باقی سارے تین ٹاپ ٹین میں آتے ہیں اور ایک نیدھر لینڈ ٹوال پہ ہے لیکن ان ساروں کے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے یو کے کینیڈا اور اسٹریلیا وغیرہ سے ٹیکسز کافی کم ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے فورن سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھائیے اور ان کے بارے میں سرچ کیجئے اور اپلائی کیجئے اور سن تاؤزن سبسکرائبز آپ نے مجھے پورے کرنے ہیں پلیز سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ واؤ یار نیچرل لینڈ میں فیس کتنا لو کرتا ہے امیزنگ